بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ایف ای کچن ویورز ایف ای کچن میں آج ہم بنائیں گے بڑے ہی مزے کا تھنڈا مکس فورٹ جوز آپ اسے سمودی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے فروٹس کا جوز بھی کہہ سکتے ہیں یہ بڑے ہی مزے کا زبردست یمی اور ہیلدی بنتا ہے تو بڑھتے ہم اس کے انگریڈینز کی طرف اور پھر بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں ویورز تھنڈی اور مزے دار سی مکس فروٹس کی سمودی بنانے کے لیے دو عدد آم لیے ہیں چار آڑو پکے ہوئے فریش آڑو ایک پیالی فریش دہی تین چار چمت چینی کے ایک گلاس تھنڈا اوبلا ہوا فل کریم دودھ لیا ہے سمودی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مینگو کو چھیلیں گے دونوں آموں کا چھلکہ اٹھار لیں گے چھلے ہوئے مینگو کو اب کٹ لیتے ہیں کیوز میں مینگو کو چھلے ہوئے مینگو کو چھلے ہوگے مینگوز کو کیوٹس میں کٹ لیا ہے اب اسے رکھتے ہیں ہم سائٹ پہ اور آڑو کی کٹنگ کریں گے آڑو کو چھلکے سنیت ہی کٹ لیں گے اس کے چھلکے میں بھی بڑی افادیت ہے بڑے ہی مزے کے پکے ہوئے آڑو ہیں آم اور آڑو کا فن سیزن ہے مارکیٹ میں بڑے ہی مزے کے آڑو آئے ہوئے ہیں آپ اسے اس کا جوس بھی پنا سکتے ہیں سموٹی گرمی کا مورسم ہے ڈیفرینٹ جوسیز اس کے بنا کے پیئیں آڑو کی بھی کٹنگ ہو چکی ہے اب لیتے ہیں ایک بلینڈر جگ جگ میں ڈالیں گے مینگو کیوپس آڑو اس میں جائے گا دہی چینی میں نے 3 ڈیبل سپون دی ہے اگر آپ کو چینی زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں جائے گا دودھ جگ کو کرتے ہیں کور اور اسے بلینڈ کریں گے موسیقی موسیقی سموڈی کو نکال لیتے ہیں بگلاس میں بڑی مزہد ہے کی ٹھنڈی اور یمی سمودھی بنی ہے آپ اسے فروٹس کی سمودھی بھی کہہ سکتے ہیں فروٹس کا شیک بھی کہہ سکتے ہیں بڑی ہی مزے کا اور زبردست ہیلتی سے ہمارا ڈرنک ریڈی ہو چکا ہے پیچ کے ساتھ ہم اس کی گارنشنگ کریں گے تیار ہے ہماری مزے دار سی مکس فروٹس کی سمودھی ہے بڑی ہی مزے کی اور کو تھنڈی اور یمی بنی ہے بہت ہی ہیلتی ڈرنک ہے یہ ویورز اگر آپ کو میرے ڈرنک کے ریسپے اچھے لے گئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لئے ٹیسٹ ریسپی کے نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتے رہیں انشاءاللہ ایک نئی اور مزے دار ریسپے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے ٹیک ایئر اینڈ اللہ حافظ